نمسکار میں ہوں تنجے کمار جا شام کے پانچ بچ چکے ہیں اور آج کی سب سے بڑی خبر ناغرتہ بل پر لوگ سبھا میں چرچہ جاری ہے گری منطری امیت شاہ نے سنسد میں بل پیش کرتے ہوئے کہا کہ یہ بل آلپ سینککوں کے خلاف نہیں ہے امیت شاہ نے کہا کہ وہ اس بل پر ایک ایک سوال کا جواب دینے کو تیار ہیں گری منطری نے کانگریس پر حملہ کرتے ہوئے کہا کہ اس بل کو لانے کی نوبت اس لیے آئی کیونکہ کانگریس نے ہی دھرم کے آدھار پر دیش کا بٹوارہ کیا تھا دیش کا آزادی ملا سب دھرم کے آدھار پر بیبارجن اگر کانگریس پارٹی نہ کرتی برمکہ داری باری 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 بار ادھر ناغریتہ بل کا کانگریس سمیتھ کئی بھی پرکشی دلوں نے ویروت کیا ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ یہ بل سمیدھان کے آرٹیکل 14 کے خلاف ہے جبکہ AIMIM کے اسدودین OEC نے عروف لگایا کہ یہ بل مولک ادھیکاروں کا حضن کرتی ہے بل پر بی جے پی زوردار طریقے سے سمرتن کر رہی ہے میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کر رہا ہوں کہ اس ملک میں ایسے خانون سے بچا لیجئے اور آپ ہومینسٹر کو ہی بچا لیجئے ورنہ سر ورنہ کیا ہوگا کہ نیورمبگ ریس لاؤز اور نیورمبگ ریس لاؤز اور اسرائیل کے اسرائیل ایسرائیل کرسنشپ ایک میں ہومینسٹر کا نام ڈیویڈ بین گوریون ہٹلر کے ساتھ لکھا جائے گا اب اس کو بچائیے سر پاکستان بنگلہ دیس افگستان میں وہاں گیر مشلمانوں کو جس ڈھنگ سے پرتاریت کیا جا رہا ہے جو ڈیٹا آ رہے ہیں آج جو سنکھیاں گر گئی ہے ایک پرتیشت سے نیچے ترہ ترہ کے ڈیٹا آ رہا ہے ہر دن آتا ہے گیر مشلمانوں کی بہو بیٹیاں سرکچت نہیں ہیں لوگ سرکچت نہیں ہیں ان کے پوجاستل مندر اور پوجاستل سرکچت نہیں ہے تو کیا بٹوارے کے پہلے وہ ہمارے بھائی تھے ہمارا پھرج بنتا ہے ہم ان کے ہیت کی رکچہ کے لیے سٹیجن سپ جو ایمینڈمنٹ بل آیا ہے یہ اس کا دیش کو سمرتھن کرنا چاہیے اور اس خبر پر ہمارے ساتھ جڑ رہے ہیں نوہ دے ٹائمز پنجاب کیسری کے سمپادک اکو سریباستب جی اکو جی بہت بہت سفاگت ہے آپ کا زی بیزنس پر آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح سے اس بل کو لے کر ہنگامہ مچایا جا رہا ہے ویپکس کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک ویشے سمودائے کو ایک ٹارگٹ کرنے کے لیے یہ بل لائے جا رہا ہے کیا ویپکس کی دلیل میں آپ کو ترک دکھ رہا ہے دم دکھ رہا ہے میں اگر آپ میری بات کریں گے تو نشیدروف سے مجھے کوئی بہت ایسا دم نہیں لگ رہا ہے کہ ایسا لگے کہ کسی ایک ورگ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے یہ ضرور ہے کہ بھارتی جنتہ پارٹی اپنے ایک ورگ کو جو اس کا وائدہ تھا 2014 میں بھی اس کا وائدہ تھا 19 میں بھی وائدہ تھا سیٹیجن امنمنٹ بل لانے کا اور تب کنی کارانوں سے نہیں لا پائی تھی پچھلے بار بھی یہی ہوا تھا لوگ سوا سے پاس ہو گیا تھا راست سوا تک گیا اور پھر راست سوا کیونکہ وہ ہو نہیں پایا اور پھر وہ ختم ہو گیا تھا پھر لائے گیا ہے تو کہیں سے اصل میں دورو ہی طرف مجھے زیادہ ہی لگتا ہے خات اور تھی ویبخش کا زیادہ ہی لگتا ہے کہ وہ جو ہے وہ جو ہے ایک طریقے سے اپنی کونسٹنسی کو زیادہ ایڈریس کر رہا ہے اس کو جو خطرہ لگتا ہے خات اور تھی مسلم ویروت کا جو مسلموں سے اس کا مہ بھنگ نہ ہونے پائے اس لیے وہ لگتا ہے اس کے ویروت میں آ رہا ہے اور اس پوری کوشش میں پورا ہمارا ویبخش ہے نہ کی اس کے بہت طرفوں کو سمجھنے کوشش کر رہا جا رہی ہے دراصل یہ طے ہے کہ جن تین دیشوں سے پاکستان بنگلہ دیش افغانستان کے علف سنکھوں کو یہاں پر ایک اپنی سویتہ دی جا رہی ہے دینے کی بات کی جا رہی ہے ناغرکتہ دینے کی بات کی جا رہی ہے اور سہے کہ اس میں زیادہ ہندو ہوں گے اس کے بعد اور ورک کے لوگ ہوں گے اور جاتیوں کے لوگ ہوں گے تو ان کو جس جو زندگی وہ جینے پہ مجبور آپ کلب نہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان میں اگر کوئی ہندو ہے اور کیسے وہ وہاں رہتا ہوگا یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے افغانستان ہے بنگلہ دیش ہے اگر بنگلہ دیش سے کوئی آنا چاہتا ہے تو وہ پھر کہاں جائے گا اگر کوئی ہندو اس طریقے سے آدھر کے رہنا چاہتا ہے تو اس کے علاوہ ایک سوابھاوک چوائز جو ہے وہ صرف اور صرف ہندوستان بچتا ہے اور اس کے پیچھے کئی اعتحارتک کاراں ہیں اعتحارتک کاراں ہیں جس پہ ہمیشہ نے بھی کہا کہ اگر آجادی کے وقت کانگریٹ نے دھرم کے آدھار پر دیش کا بھی ماندہ نہ کیا ہوتا تو شاید یہ بل لانے کی ضرورت نہیں ہوتی لیکن وہ دور تھا اب وہ جو ہوا ہوا اس کے بعد بٹوارے کے وقت بھی نہرو اور پاکستان میں جو لیاقت علی تھے ان کے بھی جو سمجھوتا ہوا تھا اس میں بھی یہ کہا گیا تھا لیکن وہاں بھی اس کا یہاں تو پالن ہوا لیکن پاکستان میں اس کا پالن نہیں ہو پایا جبکہ دوسری طرف اندرہ گاندی تھی جب انہوں نے اندرہ گاندی نے بنگلہ دیش شاہے ناگریٹو ماندہ نے نکلے کانون لائیں تھی تو بھی کسی نے تو اس کا ویروت نہیں کیا تھا سب نے اس کا سمرتن کیا تھا اس بات کو سمجھنا چاہیے لیکن یہ بھی سچ ہے یہ بھی سچ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں باپتی جنرہ پارٹی اپنا ووڈ بینک مجبوط کرنا چاہتی ہے اپنا کیا ہوا وائدہ مجبوط کرنا چاہتی ہے اور اس کے آدھار پر نشی طرق سے وہ اپنے ایک ورک کو آگے لے کر کے چلنا چاہتی ہے ٹھیک بات بہت شکریہ اکو جی آپ کا ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے اس خبر پر اپنی رائے دینے کے لیے